تو دوستو خبر نکل کر آ رہی ہے کہ چائنہ کی ایک اور نیوکلیر اٹیک سبمرین حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور اس سے بھی بڑی بات کہ اس میں موسود جتنے بھی کرو میمبرز تھے وہ سارے کے سارے دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آلٹیمیٹلی کرو میمبرز کو لے کر تو زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا لیکن چائنہ کی سبمرینز کا بار بار اس طرح سے حادثے کا شکار ہو جانا یہ بھارت کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم لوگ جب بھی چائنیز نیوی کو بھارت کی نیوی کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم لوگ یہ پاتے ہیں کہ چائنہ کی نیوی نیول ویسلز کے نمبرز کے ماملے میں دنیا کی سب سے بڑی نوثینا بن چکی ہے اس سمیں ایک بات کو ہم لوگ بڑی پرمکتہ سے رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ چائنہ کی نیوی کیول کونٹیٹی کے ماملے میں بڑی ہے کوالٹی کی بات کی جائے تو چائنہ کی نیوی کے پاس کوالٹی اس لیول کی نہیں ہے اور یہ بھارت کے لیے کافی اچھی بات ہے تو چلیے آ کے جانتے ہیں کہ کیا خبر نکل کر رہی ہے آپ بس کھنڈوہ ڈیفینس پریکٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو دوستو دیکھیں کچھ سال پہلے چائنہ کی ایک سبمرین تھی جسے مین کلاس سبمرین کہا جاتا تھا ویسے تو یہ ڈیزل الیکٹرک سبمرین تھی لیکن یہ ایک ایک ایکسسائز کے دوران گائب ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی کرو میمبرز تھے وہ سارے کے سارے مارے جاتے ہیں اور بتایا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو آکسیجن جنریٹ کرنے کے لیے سسٹرم لگا تھا وہ فیل ہو جاتا ہے اور کرو میمبرز جو اس کے اندر موجود تھے وہ سفوکیشن کی وجہ سے مارے جاتے ہیں بعد میں مچواروں کو اس سبمرین کے بارے میں پتا چلتا ہے انہیں کو سبمرین کے نشان دکھائی دیتے ہیں وہ بعد میں پھر سوچت کرتے ہیں نو سینہ کو اور چائنہ کی نو سینہ بعد میں اس سبمرین کو ریکاور کرتی ہے لیکن اسی طرح کی ایک اور گھٹنا ہوئی اور اس بار یہ گھٹنا ہوئی ایسے سن کے ساتھ اب اس کو لے کر چائنہ نے کافی زیادہ لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی کافی چھپانے کی کوشش کی لیکن اتنی بڑی گھٹنا چھپتی نہیں ہے اور اب بریٹین کی طرف سے ایک رپوٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چائنہ کی ایسے سن جو حادثے کا شکار ہوئی تھی اس میں پچپن کرو میمبرز تھے اور سارے کے سارے اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ اسی سال 21 اگست کی بات ہے چائنہ کی ایک سبمرین مشن پر تھی اس سبمرین کو جیرو رائن تھری فور ون سیون نام دیا گیا ہے جو کہ تائیوان کے نزدیک یلو سی میں موجود تھی اب اسی کو لے کر بریٹین کی ایک میڈیا ڈیلی میل کی طرف سے کچھ جانکاریاں دی گئی ہے دراصل جب چائنہ نے اس کو لے کر زیادہ جانکاریاں نہیں دی اور اس ایکسیڈنٹ کو چھپانے کی کوشش کی اس کے بعد ڈیلی میل کی دوارہ انویسٹیگیشن کیا گیا تو انویسٹیگیشن میں پتا یہ چلتا ہے کہ دراصل یلو سی میں بریٹین کی کچھ جہاں جو کوئی یہ فسانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے لیے چائنہ کی سبمرین دوارہ جو جال بچھایا جاتا ہے انتتہ اس میں وہ خودی اُلج جاتی ہے جس کے لیے چائنہ نے کچھ چین وغیرہ اور اینکرز کا استعمال کیا تھا انہی سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو جاتی ہے چائنہ کی سبمرین اب اس بار بھی بتایا جا رہا ہے کہ کارن کچھ پچھلے بار جیسا ہی تھا جی ہاں دراصل ریپورٹ میں اس پہ شٹر روپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آکسیزن سسٹم تھا وہ اس بار بھی فیل ہو جاتا ہے اور اگر جتنے بھی نو سینک اس سبمرین کے اندر سوار تھے وہ سارے کے سارے دم گھٹنے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں حالانکہ چائنہ نے اس گھٹنا سے انکار کر دیا ہے اور اس کے پیچھے کارن مانا جا رہا ہے کہ جو پنڈوبی حادثے کا شکار ہوئی ہے اس کے لیے وہ انٹرناشنلی کسی کی مدد نہیں چاہتے تھے اور اس وجہ سے اس بات کو دبانے کی کوشش کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ 21 اگست کو آٹھ بچ کر بارہ منٹ پر یہ گھٹنا ہوتی ہے جس میں پچھپن نو سینک مارے جاتے ہیں ان پچھپن نو سینکوں میں سے 22 ادھیکاری تھے 7 ادھیکاری کیڈٹ تھے 9 جونیر ادھیکاری تھے اور 17 جو تھے وہ ناوک تھے اور اسی کے ساتھ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان پچھپن نو سینک جو مارے گئے ہیں ان میں کیپٹن کرنل جو یونگ پینگ بھی شامل تھے اب ویسے بھارت کے لیے یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ یہ جو سبمرین تھی جسے ٹائپ 093 کہا جاتا ہے یہ سبمرین کافی زیادہ ایڈوانس مانی جاتی ہے یہ پچھلے پندرہ سالوں سے ہی چائنا کی نو سینک کا حصہ بنی ہے 351 فٹ یہ لمبی ہے ٹورپیڈوز سے لیس ہوتی ہے اور کافی زیادہ ایڈوانس سبمرین ہے جو کی نوائز کو بلکل نہ کے برابر create کرتی ہے ایسی پرستیتی میں یہ کافی اسٹیلت ٹائپ کی سبمرین مانی جاتی ہے تو اب جب ایتنی ایڈوانس سبمرین بھی اگر اس طرح سے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے تو ہم سمجھیں سکتے ہیں کہ چائنا کے ہتیاروں کی جو گنگتہ ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے اور یہ بھارت کے لیے وردان سے کم بلکل بھی نہیں ہے یعنی ہم لوگ جو اکلن لگا رہے تھے کہ چائنا کی نوز ہے نا کیول کونٹیٹی کے ماملے میں ہی اچھی ہے کوالٹی کے ماملے میں بلکل بھی بھارو سے مند نہیں ہے وہ چیز یہاں پر ثابت ہو رہی ہے اس پورے مدی پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا